اسلام علیکم میں ہوجی نگت خالد آج میں سودن فرائیڈ چکن کی ریسپی لائی ہوں جو میں نے شیف مہوش اکتر کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائی ہے بہت زبردست ریسپی ہے اس کے لیے میں نے آدھا کلو یہ بریسٹ کے پیسیز لیے ہیں اب میں ان پیسیز کو ہیمر کی مدد سے اچھے سے فلیٹ کر لوں گی تاکہ یہ آرام سے میرینیٹ بھی ہو جائے اور اچھے سے اندر تک پک بھی جائیں ایک ایک کر کے میں تمام بریسٹ پیسیز کو فلیٹ کروں گی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بریسٹ پیسیز لیے جائیں ہم اس ریسپی کو دھائی اور لیک پیس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کی میرینیشن تیار کرنے کے لیے میں نے تین ٹیبل سپون بھر کے میدہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی تین ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں کون فلور کے شامل کروں گی اب میں تین ٹیبل سپون اس کے اندر بریڈ کرمز کے ڈالوں گی ساتھ ہی حزوزائی کا لال مرچ ایک ٹی سپون نمک حزوزائی کا تقریباً آدھی ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور دیڑھ ٹی سپون میں نے اس میں کارلک پاورڈر ڈالا ہے اب ان تمام اجزاء کو میں پانی کے ساتھ مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک اچھا سا سمودھ سا بیٹر بنائیں گے اس بیٹر کو بنانے کے لیے میں نے ہینڈی بیٹر کا استعمال کیا ہے اور اس کو خوب اچھے سے بیٹ کیا اور یہ دیکھیں اس میں تمام لمز ختم ہو گیا اور یہ بہت سمودھ سا بیٹر بن گیا ہے بلکل اسی طرح رکھنا ہے اب ایک ایک کر کے ہم تمام پیسز جو ہم نے فلیٹ کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے تمام پیسز پہ ہی لگ گیا ہے اب تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے دیں گے اتنی دیر میں ہم دوسری طرف اس کی سوس تیار کریں گے اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے بھر کے اس میں ایک ٹیبل سپون چاپڈ گارلک ڈالا ہے اس کو اچھے سے ساٹے کر لیا آئل کے ساتھ اب میں اس میں ایک پوری پیالی بھر کے ٹومیٹو کیچپ کا ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون تقریباً ڈیر ٹیبل سپون میں اس میں بار بی کیو چکن ٹکے والا مسالہ جو ہے وہ ڈالوں گی اور اس کی ایک بہت مزیدار سی سوس تیار ہو جائے گی یہ ریڈی ہو گئی ہے سوس بہت مزید کی سوس تیار ہوتی ہے یہ اب ہم جو ہم نے میری نیشن کے لیے پیسیز رکھے تھے ایک پین کے اندر میں نے آئل لیا ہے اس کو گرم کر لیا اور اس کے اندر میں باری باری یہ تمام پیسیز ڈال کے ان کو ڈیف فرائے کر لوں گی یہ ڈیف فرائے ہو رہے ہیں بلکل اس طرح گولڈن ہو جائیں گے دوسری طرف میں ایک پلیٹر تیار کروں گی جس میں میں نے فرنچ فرائز اور بار بی کیو سوس کے ساتھ اس کو سرف کیا ہے فرائیڈ چکن کو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں